الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی و سلیم دائمنا بداعلا حبیب کا خیر الخلق کل لہمی قابل صحیح اترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ساتھویں پارے میں سورة الانعام کا آج چھٹا رکو ہمارے اس درس کا موضوع ہے اس کی ٹوٹل پانچ آیات ہیں ان پانچ آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے حافظ محمد شہریار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر به الذین يخافون ان يحشروه الى ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم يتقون وَلَا تَقْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَدْهَا مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَدْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لِيَقُونُهُ أَهَا أُولَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِيَعْلَمَ بِالشَّاكِنِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ سُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَسْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَنَالِكَ نُفَسْقِلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ صُدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ جزاک اللہ سورة الانعام کے اس چھٹے رکو میں جو بڑا مختصر رکو ہے اور صرف پانچ آیات مبارکہ کے اوپر مشتمل ہے اس کے اندر بنیادی طور پر دو تین آقامات ہیں جو آقے دو جہان علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ سے ارشاد فرمائے گئے اور پچھلی آیات میں چونکہ مکی سورہ مبارکہ ہے اور جو مشرقین اور کفار مکہ ہیں ان کے بڑے بے محل سے جو اعتراضات تھے اور نبی پاک علیہ السلام سے جو سوالات تھے ان کے ذکر کرنے کے بعد اور حضور کی طرف سے انہیں جواب دینے کے بعد اب جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اے حبیب کریم آپ اپنے جو انذار ہونے انذار کا فریضہ ہے اس امت کو درانے کا اللہ کی طرف بلانے کا اے حبیب آپ وہ پورا کرتے رہیں اور اس کے پورا کرنے کا جو معاملہ ہے وہ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن کی جو تبلیغ ہے وہ کرتے رہیں اور لوگوں تاکہ یہ معاملہ پہنچاتے رہیں اور اے حبیب منکرین کے جو انداز اور روش ہے آپ نے اسے پریشان نہیں ہونا بلکہ آپ نے اپنا فریضہ تبلیغ پورا کرنا ہے اور آپ کے اس ہدایت والا جو پیغام میں اس سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے جنہوں نے پیغام ہدایت کنسیو اور ریسیو کرنے کے لیے اپنے دل و دماغ کی کھرکیاں کھول رکھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فطرتی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں تو پہلی آیت مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام کی جو نظیر ہونے کی صفت ہے کہ قرآن مجید کے آقامات ان کو پڑھ کر سنائیں اور اے حبیب ان کو بتلائیں کہ اگر ان کے اوپر عمل نہیں کرو گے تو پھر یقیناً ایک برا انجام تمہارا منتظر ہے تو قرآن مجید کی جو اشاعت و تبلیغ ہے اس کے بارے میں ابتدائی حکم دیا جا رہا ہے کہ معبوب آپ یہ لوگوں کے سامنے رکھتے رہیں اور ہدایت صرف وہی پائیں گے جو آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور پھر جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ بخشش اللہ کی طرف سے ہے جو اپنے دیوی دیوتا اور جو بتھ ہیں ان کو جو ولی اور شفی اپنا بناتے ہیں اے حبیب آپ کی اس دی ہوئی ہدایت سے وہ بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنے والے جو صحابہ ہیں ان کے حوالے سے حضور کو حکم دیا گیا کہ معبوب ان کو ہمیشہ اپنے قریب رکھیں مکہ کے کسی بہت بڑے سردار کے کہنے پر آپ ان کو خود سے دور نہ کریں جو ان اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آقے دو جہان علیہ السلام تشریف فرماتے اس حدیث کو صحیح مسلم نے بھی ذکر کیا ہے اور ابن ماجہ نے بھی ذکر کیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس حضرت سحیب، حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت امار رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ بیٹھے تھے تو سرداران قریش جن میں سے اکرہ بن حابس تیمی اور باقی کچھ نام مفسرین نے ذکر کی ہیں ابن کسیر اور دوسرے مفسرین نے کہ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اے نبوت کے دعویدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے ایمان لائے آپ کے اوپر کہ آپ کے پاس ہم جب بھی آتے ہیں آپ کے گرد یہ غریب لوگوں نے اور مکہ کے جو قسم پرسی کے عالم میں لوگ ہیں انہوں نے گھرہ ڈالا ہوتا ہے یہ کلمہ گو آپ کے اصحاب ہیں ان کے ہوتے ہوئے ہمارا بیٹھنا یہ ہمیں ناغوار گزرتا ہے آپ ان کو اپنی نشستیں اٹھا دیں ہم پھر آپ کا کلمہ پڑھیں گے اور آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے کا بھی سوچیں گے ان کے اس غرور اور جو تکبر والا رویہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں اپنے حبیب کریم کو یہ فرمایا کہ معبوب جو صبح و شام اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں اور آپ کے جان نصار صحابہ ہیں آپ ان کو خود سے کبھی بھی دور نہ کیجئے یہ سردارانِ قریش سردارانِ مکہ یہ ایمان لائیں نہ لائیں آپ اپنے اصحاب کے ساتھ جو محبت ہے وہ بڑھائیں اور حبیب جب بھی یہ آپ کی بارگاہ میں آئیں آپ کے جان نصار صحابہ ان کی عزت افضائی کریں ان کی اوصلہ افضائی کریں ان کو اور اپنے قریب کریں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر ہی انعام کرنا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ملے جو لیاکامات اس کے اندر ہیں ترجمے کے اندر انشاءاللہ مزید باتیں واضح ہو جائیں گی آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنظِرْ بِهِ وَاُکَمَانَا اورَنظِرْ اے حبیب کریم آپ ڈرائیے فیلِ عمر کا سیگہ بے ہی اس کے ذریعے با جارہ ہے ہی پروناؤن ہے زمیر ہے اس سے مراد قرآنِ مجید ہے اس کا مرجع قرآن ہے اور اے حبیب کریم آپ اس قرآن کے ذریعے درائیے اللہ ذینا ان لوگوں کو یہ اس میں موصول ہے یا خافونا جو ڈرتے ہیں اَنْ يُخْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ جمع کیے جائیں گے اللہ کے حضور اور ہم نے جواب دینا ہے اللہ کو گویا کہ ایمان بالآخرت کی بات ہو رہی ہے جو مکی صورتوں کا خاصہ ہے کہ ان کے اندر آخرت کے حوالے سے آقامات ہوتے ہیں اور اہلِ ایمان اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں تو یخشرو سے ہی جو ہے وہ محشر کا لفظ نکلا ہے جو ظرف مکان ہے کیونکہ سارے لوگ اللہ کے حضور جمع ہوں گے جس جگہ پر اس کو میدانِ محشر کہتے ہیں حشر جو ہے وہ جمع ہونا اور اکٹھا ہونا ہے اے حبیب کریم آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائیے جو ڈرتے ہیں یعنی ایمان رکھتے ہیں اس بات سے کہ وہ اللہ کے حضور جمع ہوں گے یعنی آخرت بپا ہوگی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی اور اللہ کے حضور جواب دینا ہوگا لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيُّمْ وَلَا شَفِيْءٌ لَا اللَّهُمْ يَتَّقُونَ لَيْسَ لَهُمْ تو نہ ہوگا ان کا مِنْ دُونِهِ اللَّهِ سِوَا وَلِيُّنْ کوئی کارساز وَلَا شَفِيْءٌ اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا لَا اللَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ وہ ڈریں تو یہاں پر جس ولایت کا کارسازی کا اور شفاعت کا انکار اور نفی کی گئی ہے یہ بنیادی طور پر وہ ہے جو باطل ولایت اور باطل شفاعت کا تصور ہے ورنہ اہل سنت کا موقفی ہے کہ اللہ کے اذن سے شفاعت ممکن ہے نبی پاک علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے قرآن مجید شفاعت فرمائے گا اور نیک لوگ شفاعت کریں گے حفظ قرآن شفاعت کرے گا لیکن وہ بے اذن ہی ہوگی یہ جو کفار و مشرقین کا اپنے بتوں کے بارے میں کارسازی کا اور شفاعت کا تصور ہے قرآن مجید نے یہاں پر اس کو رد کیا ہے کہ اے حبیب آپ ان لوگوں کو قرآن کے ذریعے درائیے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ پھر کسی بت کو اور کسی ایسی باطل چیز کو بطور شفی اور کارساز اپنے ذہن میں نہیں رکھتے کہ یہ قیامت والے دن ہمیں بخشوا دے گا یہ دوسری آیت مبارکہ میں نے جس کا صحیح مسلم اور ابن ماجہ کے حوالے سے شان نزول بیان کیا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں کفار مکہ آئے چند صحابہ اکرام کو دیکھا تو کہنے لگے ان کو اٹھائیے تو ہم بیٹھیں گے اللہ فرما رہے ہیں نہیں معبوب آپ ان کو قریب کر کے رکھیں ہمیں کسی مالدار آدمی کا اسلام قبول کرنا ان غریب جان نصار مخلص صحابہ کے اپنے سے دور کرنے کی قیمت پر ہم کبھی بھی یہ کرنے کیلئے تیار نہیں وَلَا تَتُرُدِ اللَّذِينَ وَاوْكَمَنَا اور لا نہیں تَتُرُد آپ دور کیجئے دھدکاریے اے حبیب آپ مت دور کیجئے اللہ زینہ ان لوگوں کو ید اونا جو پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو بِالْغَدَاتِ صُبُو وَالْعَشِيِّ اور شام کو یُرِيدُونَ وَجْحَهُ اے حبیب کریم یہ انتہائی اخلاص کے مالک لوگ ہیں یُرِيدُونَ وہ چاہتے ہیں وَجْحَهُ ہمیشہ اس کی رضا چاہتے ہیں اے حبیب یہ آپ کی رضا چاہتے ہیں میری رضا چاہتے ہیں ان کو کسی امیر کافر اور مشرق کے کہنے پر دور نہ کیجئے وہ ایمان نہیں لاتا تو نہ لائے مَا عَلَيْكَا اے حبیب کریم آپ کے ذمہ نہیں ہے مِن حسابِهِم ان کا کوئی حساب مِن شَيْءٍ کُچْ بِي وَمَا مِن حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ اور نہ آپ کا حساب ان کے ذمہ ہے کچھ بھی اے حبیب فَتَتُ رُودَهُم اگر بالفرض آپ ان کو دور کر دیں گے تو فَتَقُونَ مِنَ الظَّعَالِمِين آپ ہو جائیں گے بے انصافوں میں سے تو یہ ضروری نہیں کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے بلکہ اس صحابہ اکرام کا جو مقام و مرتبہ ہے اللہ اس سے آگاہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب آپ بہت حریس ہیں اس بات پر کہ لوگ دائر اسلام میں داخل ہوں لیکن اس کی یہ قیمت نہیں ہے کہ جان نصار صحابہ کو دور کیا جائے اور کسی اور بندے کے اسلام کو قبول کیا جائے پھر یہ جو لوگ ہیں یہ ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا سبب بنے کہ جو کفاران مکہ ہیں وہ اپنے مال و دولت پر اترا رہے ہیں اور غریب لوگوں کا عزور کی بارگاہ میں بیٹنا ان کو پسند نہیں ہے یہ بھی ان کی آزمائش ہے غریبوں کی بھی اور امیروں کی بھی وَقَزَالِكَ اور اسی طرح فَتَنَّا ہم نے آزمائیا ہے بَعْدَهُمْ ان میں سے باز کو بے بَعْدٍ 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 کے ذریعے لَيَكُولُو تَاکہ وہ کہیں اَحَا اُلَائِ کیا یہی وہ لوگ ہیں اَا جو ہے یہ حمزہ استفامیہ ہے اور اَحَا اُلَائِ جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے کیا وہ کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ احسان فرمایا ہے اللہ نے جن پر مِن بینِنا ہم میں سے کیا نہیں ہے اللہ بہت زیادہ جانتا شکر کرنے والوں کو اب یہ غریب صحابہ کا حضور کی بارگاہ میں آنا نبی پاکل صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے اللہ فرما رہا ہے محبوب ان کو خوب پروٹوکول دیں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعْيَاتِنَا وَاوْ کَمَانَا اور اِذَا جَبْ یہ ظرف ہے اور ایڈورب ہے اور زمان کے اوپر دلال کرتا ہے ایڈورب آف ٹائم ہے اور جب جَاءَ آئیں کَا اے حبیب کریم آپ کے پاس اللَّذِينَ وَوْ لُوْ جَوْ يُؤْمِنُونَ ایمان رکھتے ہیں بِعْيَاتِنَا ہماری آیات کے اوپر تو اے حبیب فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تو آپ ان سے فرمائیے کہ تم پر سلامتی ہو یہ ان کا حضور کی بارگاہ میں آنے کا پروٹوکول ہے اور ایک غریب کو سلام کرنے کا ویلکم کرنے کا جو فضل ہے اور جو بڑا پن ہے اللہ اس کا اظہار فرمارے ہمیں بھی اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے سلامون علیکم تمہارے اوپر سلام ہو قَاتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ قَاتَبَا لازم فرمالی ہے اے ربو کم تمہارے رب نے علا نفس ہی اپنی ذات پر الرحمتہ رحمت کرنا ان کے اوپر اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْا مِنْ بِجَحَالَتٍ سُمَّتَ بَمِمْبَادِهِ وَأَصْلَحَبْ اَنَّهُ کے بے شک وہ مَنْ جو عَمِلَ عَمِلَ عَمَلْ کر بیٹھے مِنْكُمْ تم میں سے سُوْا مِنْ کسی بُرَائی کا بے جہالتن نادانی سے پتہ چلا کہ اہلِ ایمان اگر کوئی برائی میں ملوث بھی ہوتا ہے تو اس کی شان یہ ہے کہ وہ بے جہالتن وہ نادانی کی وجہ سے ہوتا ہے دانستہ کسی برائی کا ارتکاب کرنا یہ بندے مومن کی شان کے خلاف ہیں لیکن اگر ایسا ہو جائے تو نا امیدی نہیں دی اسلام نے بلکہ فرمایا سُمَّتَابَ پھر وہ عمل اگر ایسا کر بیٹھے اور توبہ کر لے ممباد ہی اس کے بعد وَأَصْلَحَ اور اپنے معاملات کی اصلاح کر لے تو اللہ کی شان پھر یہ ہے فَأَنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ وَاللَّهُ تَبَارَكُ وَتَالَهُ کو بڑا ہی بخشنے والا اور نہائیت رحم فرمانے والا پائے گا وَقَذَلِكَ نُفَسِّلُ الْآیَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ یہ اہلِ ایمان اور جو کفار و مشرقین ہیں اور نافرمان ہیں ان کو الٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ اپنے آقامات بیان فرماتا ہے اور اس کے بعد اگر پھر بھی کوئی نہیں مانتا تو گویا کہ مجرم اپنا جو راستہ ہے وہ خود ہی بنا رہے ہیں اور ایک برے انجام کی طرف جا رہے ہیں وَقَذَلِكَ اور اسی طرح نُفَسِّلُ ہم کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں اسی سے لفظ نکلا ہے تفصیل فَسَّلَا يُفَسِّلُ تَفْصیل بابِ تفعیل کا مستر ہے یہ فیل مزارے ہے اور جمع متقلم کا سیگہ ہے وَقَذَلِكَ اور اسی طرح نُفَسِّلُ ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں الْآیات ہمارے آقامات اور نشانیاں وَلِتَسْتَبِينَ تَاکِ ظاہر ہو جائے سبیل المجرمین جو مجرموں کا راستہ ہے وہ ظاہر ہو جائے مجرم خود بھی دیکھ لیں کہ ہم برے انجام سے دوچار ہنے لگے ہیں اور جو ان کے انجام کو پڑھیں ان وہ بھی الارٹ ہو جائیں کہ اللہ رسول کے جو مخالف ہیں ان کا انجام کبھی ٹھیک نہیں ہوتا اب بلکل اسی طرح کا اگلے جو آقامات ہیں وہ اس صورت کا امتیاز ہے کہ بہت ساری آیات آپ کو اگلے رکوعات میں کول کے لفظ کے ساتھ شروع ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی یہ ایک مقالمہ ہے جو اللہ اپنے حبیب کریم کے ذریعے ان تک پہنچانا چاہتا ہے اور اس صورت کے چونکہ مزاج کے میں مکی مزاج ہے اور مکی آقامات ہیں اقائد کی بات ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک جو ہے وہ ڈائلاغ ہے جو اہل مکہ کے ساتھ کیا گیا ہے اور واسطہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے اس لئے اللہ نے بار بار کل کا لفظ فرمایا ہے یہ انشاءاللہ اگلے رکوع میں ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ قرآن کا نور اور فام ہم سب کو نصیب فرمائے وما علیہ اللہ البلا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وکنازاب النار وصل اللہ تعالیٰ على رسولہی خیر حلقہی محمد وعالی وصحابیت